تو ہیلو فرینڈز آئیے بات کر لیتے ہیں برودہ ریون کورپریشن کی اس سٹاک میں آج پھر اپر سرکر لگ گیا ہے اس کی جو پرائس ہے 235 پر چلی گئی ہے تو آئیے اس سٹاک کا بھی نیلسز کر لیتے ہیں امپورٹنٹ لیبل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کیا ٹرینڈز رہ سکتے ہیں لیکن نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پیس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگی اسے لائک جرور کر دیں جو دوستو برودہ ریون کورپریشن پہلے ایک ملٹی بیگر سٹاک تھا اب اس کی جو لیٹس پرفورمنس جب وہ ہم ڈیٹیل میں اینالائز کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے چارٹ کی طرف بڑھتے ہیں دیکھ لیتے ہیں چارٹ کی پرفورمنس کیا کہہ رہی ہے فائیو ڈی کا پیٹرن دیکھیں ٹوانٹی ون پرسنڈ کے راؤنڈ ریلی ہو چکی ہے اب اس سٹاک میں اپر سرکٹ بھی بیچ بیچ میں لگتے دکھ گئے ہیں تو ٹوانٹی ون پرسنڈ کی ریلی براثت فائیو ڈیز میں ہو چکی ہے بند منت کا ڈاٹا دیکھو اس سٹاک نے 145 کے راؤنڈ سپورٹ بنا کے بہتی بیولش مومینٹم جو ہے وہ شو کر دیا ہے کیونکہ پہلے گراؤت چل رہی تھی سکس منت میں ٹوانٹی پرسنڈ کی گراؤت ہے یہاں پہ دیکھو اس سٹاک نے ایک ٹائم پہ 500 کے لیول کو کروس کر لیا تھا لیکن اس کے بعد سلولی سٹیڈلی اس کے چارٹ میں گراؤت ہوئی اور یہ جو سٹاک ہے اب 145 کے راؤنڈ اپنا سپورٹ بنا پایا ہے بیولش برچل ہو رہی ہے تو آنے والے دنوں میں اس کا جو پہلا ریجسٹنس لیول ہے وہ 300 کے راؤنڈ رہ سکتا ہے کیونکہ 290 سے لے کے 300 کے بیچ میں ایک بہت بڑا اس کا ریجسٹنس جون ہے تو آپ کو اب اس لیول پہ فوکس کرنا ہے کیونکہ اپر سرکر لگ رہے ہیں تو یہ سٹاک اس لیول تک بھی آپ کو جاتا دکھائی دی سکتا ہے تو اس لیے اب آپ 290 سے لے کے 300 کے بیچ میں اس کا ریجسٹنس لیول پہلا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو لیکن جدی یہ سٹاک اس لیول کو پار کر لیتا ہے تو پھر فردہ جو ریجسٹنس لیول ہے وہ 400 کے راؤنڈ ہے 300 پھر نیکس جو اس کا ریجسٹنس ہے 400 ہے اس سے نیکس اس کا جو ریجسٹنس لیول ہے وہ 500 ہے 100 کا ریجسٹنس لیول ہے دیکھنے کو ملا ہے اب جو اس کا سپورٹ بنا ہے وہ 145 کے راؤنڈ ہی بنتا دکھائی دے رہا ہے جبکہ اس کے اوپر جو سپورٹ ہے وہ 200 کے راؤنڈ ہے تو دو سپورٹ ریول اس کے ہیں پہلا 145 کا لور لیول پہ جبکہ ہائر لیول پہ اب 200 کا سپورٹ بھی اس کا ایک بن چکا ہے دوستو آئیے بات کرتے ہیں وانہ یر کی وانہ یر میں اس سٹاک نے 4900 پرسنٹ سے زیادہ ریٹرنز دی ہیں تو بہت ہی شاندار گروہ اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ دوستو اس کی ویلیویشنز بہت ہی صحیح ہیں پی ای ملٹی پلز دیکھ لو 0.89 کے ہیں مارکٹ کیاپ دیکھ لو 540 کروڑ کا ہے تو اسی لیے ہی اس کے سٹاک میں ریلی ہو رہی ہے کیونکہ ویلیویشنز بہت ہی صحیح ہیں اور کامپنی کی پی ای ریشو جو ہے وہ ایک سے بھی کم دیکھ رہی ہے تو یہ ایک کارن ہے کہ اس سٹاک میں کانٹینوسلی ریلی ہی بنی ہوئی ہے تو لیکن دوستو اب جو مین دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا کواٹر پور میں کامپنی اسی طرح کا پرپورنس شو کرتی ہے کیونکہ جدی کواٹر پور کے نتیجے پوزٹیو رہے تو یہ سٹاک پھر آپ کو بھاگتا دکھائی دے سکتا ہے اپنے نیکس ریجیسنز لیول 300 کو بھی کروس کرتا دکھائی دے سکتا ہے لیکن جدی کوئی نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا جدی کامپنی کے نتیجے تھوڑے نیگٹیو رہے مارجن لیول پہ جہاں سیلز لیول پہ کوئی نیکٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا پھر بڑی گرابٹ اس سٹاک میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ پہلے ہی یہ جو سٹاک ہے 50 ٹائم سے زیادہ گروہ کر چکا ہے تو اس لیے اب اس کے جو کواٹر پور کے نتیجے ہیں اور فنینشل جیس 23 کے نتیجے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ رہنے والے ہیں اس کے بعد ہی کوئی کلیرٹی ہو پائے گی تو اس لیے آپ ان نتیجوں پہ جرور فوکس کریں ابھی اس کی ڈیٹ نہیں آئی ہے ہم نے اس کی ناؤنسمنٹ چیک کی ہے ابھی اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ڈکلیر نہیں کی گئی ہے لیکن مارکٹ سینٹمنٹ جرور پوزٹیو ہیں کیونکہ ایک 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 سپیکٹیشن ہے کہ کامپنی کے نمبر پوزٹیو آئیں گے کیونکہ فنینشل جیس 22 میں کامپنی کے نمبر بہت ہی شاندہ رہے تھے بہت ہی جاندہ رہے تھے بہت ہی بڑی اپٹرینڈ اس کے نمبرز میں دیکھنے کو ملا تھا تو اب ایک 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 سپیکٹیشن ہے کہ کامپنی کے نمبر پوزٹیو رہیں گے جو جدی کامپنی پوزٹیو نمبر پیشکہ دیتی ہے تو پھر بڑی ریلی کانٹینڈو رہ سکتی ہے آج اس کی مارکٹ ڈیپت دیکھو ہی بھی بائنگ اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے سیلر بہت ہی کام دیکھ رہے ہیں تو اس لئے ہی مارکٹ سینٹمنٹس اب اس میں پوزٹیو ہیں تو اس لئے آپ اس سٹاک میں ابھی تھوڑا الیٹ رہیں بیٹ اینڈ بوچ کریں جو ہم نے آپ کو لیولز بتائی ہیں ان پر فوکس کریں جو لور سپورٹ لیول ہے پہلا اب اس کا 200 کا ہے جبکہ ریجسٹرنس لیول جو ہے وہ 300 کا ہے یہ شورٹر میں ان دونوں لیولز پہ آپ کو فوکس کرنا ہے اب ریلی ہو رہی ہے تو یہ سٹاک پہلے 300 کے لیول کو کروس کرنے کی کوشش کرے گا لیکن جدی یہ سٹاک اس لیول کو کروس نہیں کر پایا پھر اس سٹاک میں جو ہے وہ گرابٹ آ سکتی ہے تو اس لئے آپ اس سٹاک میں تھوڑا ابھی الیٹ ہی رہیں کیونکہ دوستو جب کوئی سٹاک بہت زیادہ ریٹرنز دے دیتا ہے ملٹی بیگر ریٹرنز دے دیتا ہے تو اس میں ایک طرح سے پروپٹ بوکنگ آتی ہے پروپٹ بوکنگ آنے کے قارن اس سٹاک میں جو ہے گرابٹ دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ دسمبر کوارٹر کے نمبر بھی دیکھو اس کے بہت ہی پوزٹیب رہے تھے اور نیٹ انکم میں بہت ہی بڑا اشال دیکھنے کو ملا تھا لیکن سب سے بڑی دکت ہے ابھی ریبنو میں کوئی زیادہ جامپ دیکھنے کو نہیں ملا ہے انکم جرور بڑھ رہی ہے سو دیکھتے ہیں کہ اس کے کوارٹر پور کے نتیجے کیسے آئیں گے کوارٹر پور کے نتیجے بہت ہی امپورٹٹ رہیں گے اس کے بعد ہی کریارٹی ہو پائے گی کہ یہ سٹاک کس طرف جائے گا سو تھانکس کے ان ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کو نہیں سبسکرائب کر پائے ہو تو ہمیں سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل لائکن کا بٹن بھی جرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا نوٹیوکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگی اسے لائک جرور کریں اور آگے شیئر کریں دوستو سٹاک مارکٹ بھی اکنومک ڈاٹا کے حساب سے ہی چلتی ہے اور ارنی کی گروت کے حساب سے ہی چلتی ہے یہ آپ مائنڈ میں رکھ لیں